وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے دھرا کیا ہے بھلا اہدے قوہن کی داستانوں میں یہ خاموشی کہاں تک قوت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اوہ ہندوستان والو تمہاری داستان تکمین ہوگی داستانوں میں خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کی بتا تیری رضا کیا ہے کیوں گرفت تلسم ہیا مقداری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شکتے توفاں بھی ہیں مجھے راج سورگ اور موکش نہیں چاہیے میری کیول ایک ہی کامنا ہے کہ دکھ سنتپت پرانیوں کا دکھ دور کر سکوں بھارت کے راجنیتک اتحاس میں چند لوگ ایسے ملتے ہیں جو دیش کے بھوکے ننگے گریبوں جمینداروں تتھا سودخور مہاجنوں دوارا شوشت کسانوں اور بھرشت نوکر شاہوں دوارا اتپیڑیت لوگوں کے جیون میں خوشیاں بھرنے کے لیے جیون بھر سنگھرش کر دے رہے ہوں ایسے لوگوں میں چودری چھوٹو رام کا ستھان بہت ہونچا ہے اس مہا پوروش کے اتحاس کا پرتیک پرشت سوابھیمان، دیش بھگتی، دھارمی کے ایکتہ، بھرشتہ چار ویرودھی چیتنا اور آرثک پرشن کے آدھار پر بھارت کے راجنیتک سنگھرش کو دشا دینے کے سندیش سے بھرا ہوا ہے لگ بھگ 25 ورشوں تک چودری چھوٹو رام نے پنجاب کے کرشک شمک برگ کے اتھان کے لیے پنجاب کی راجنیتی میں حلچل مچائے رکھی نے سویم چین کی سانس لی اور نے سہیوگیوں اتھوا بیرودھیوں کو چین کی سانس لینے دی چودری چھوٹو رام، ناکیوال پنجاب، اپیتو سارے اتر بھارت کے شوشت، دلیت ورگ کے ادھارک کے روپ میں پرتشتھت ہو گئے تھے جدھر جاتے، ادھر ہی مانوں ایک آندولن ساتھ چلتا تھا چودری چھوٹو رام نے شوشت، دلیت، کرشک ورگ کے صدیوں سے سوئے ہوئے سوابیمان کو جگایا ان میں اپنے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے سندھ ہونے کا سامر تھے پیدا کیا اور سفورتی کا منت بھونکا یہ آزادی سے پہلے سن پچیس میں پچیس سے آزاد ہونے تک سن پیتالیس تک کساموں کا بہت برا حال تھا وہ سہوکاروں کے محبور تھے ان کی جائداد زمین بک رہی تھی نیلام ہو رہی تھی اور وہ بے روزکار ہو رہے تھے ان کی گزر اوقات کے لیے جگہ نہیں تھی تو اس سے متاثر ہو کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی بیچارہ قدمیدار اور انہوں نے وہ سبھارات لکھے اسی لیے جب وہ اسیمبلی میں ہے منتخب ہو کے گئے اور منسٹر ہوئے سن چوتیس میں تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ایک ایک پاس کرایا ہے اسیمبلی سے کسانوں کو قرضے سے ریلیف دلانے کے لیے لیکن یہ بھی صرف کافی نہیں تھا تو انہوں نے اس کے دو سال بعد سن چھتیس میں ایک اور آئیک پاس کرایا کسانوں کی زمینوں کی حفاظت کہ وہ ان کے پاس سے نکلے نہیں کسان جو ساری دولت ہے وہ اس کی زمین ہے اس کے کھیت ہے اگر وہی نکل گئے تو وہ کیا کرے تو اس لیے اس کو بچایا اور اس طرح سے انہوں نے ایک تیسرا ایک پاس کرایا سن ہٹالیس میں کہ جو زمینیں موڈ گیج ہیں جو بک چکی ہیں ان کو کسانوں کو کس طرح بلکہ سب سے بڑا جو ان کا قدم یہ تھا کہ کسانوں کی زمین کوئی غیر کسان نہیں لے سکتا چھوٹو رام جی نے جو آج سے ستر پہ چتر سال پہلے جو ایک درشن دیا تھا ایک 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 آئیڈالوجی دی تھی کسان کو میں مانتا ہوں کہ اس میں ضروری ہیں ان کا ہی تھا کہ آج چاہے پنجاب اپنا دیش کا پنجاب ہو چاہے پاکستان کا پنجاب ہو چاہے آج اپنا ہریانہ ہو یہاں فیوڈل سسٹم نام کی چیز نہیں رہی اور کسان اپنی بھومی کا خود مالک ہوا اور اسی لیے آج جہاں تک اتپادن کی بات ہے کرشی اتپاد میں اور اتپادکتہ کی بات ہے لدیانہ میں گیوں کی جو ہیلڈ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے کرنال کے پاس جو جگہ ہے نیلو کھیڑی یا دوسرا اس کے ساتھ وہ جو علاقہ ہے اس کی پیڈی کی جو ہیلڈ ہے چاول کی جو ہے وہ ہائیسٹ ورلڈ میں اسی طرح جو پاکستان میں جو علاقہ ہے اس میں جتنا اتپادکتہ کا ستر آج ہے وہ دنیا کے دوسرے پرگتی شیل جو دیش ہیں یا وکست جو دیش ہیں ان میں بھی نہیں تو اس اتپادکتہ کو بڑھانے کا شئے ہے اس لیے ہم چھوٹو رام جی کو دیتے ہیں کہ کسان جب تک بھومی کو خود یہ نہ مانے کہ میں اس کا مالک ہوں اور جو بھی میں پیدا کروا میری اپنی میری اپنی اچھا سے میں اس کو بیچوں گا اپنے اچھے بھاؤ میں اس کو لینے کی کوشش کروا یہ بھاؤنا انہوں نے جو کسان کی بھومی کرزے کے اس سے سہوکار کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اس بھومی کو چھوڑانے کا جو لیجسلیشن تھا وہ روس کی کرانتی انیس سو سترہ میں ہوئی اس کا اس کا درشن جو تھا اس میں چھوٹو رام جی کی بڑی بھاری آس تھا تھی یہی پنجاب کے اندر لے کے آئے تھے جس سے یہ ایک کرشی میں کرانتی ہوئی تھی اور کسان کو آرثک سوہتانتہ ملی تھی انیس سو بتیس میں پنجاب کے کسانوں پر کرز کا بوجھ ایک سو بیس کروڑ روپے تھا موٹی طور پر یہ رقم پنجاب کی ریوینیو سے تیئیس گنا ادھک تھی انیس سو چونتیس میں بھومی کر کا بوجھ تین کروڑ روپے تھا اور روپے رین کے روپ میں دینے والوں کی سنکھیا چالیس ہزار تھی اندازہ ہے کہ کسانوں پر وارشک بیاز کا بوجھ تیس کروڑ روپے تھا کرز دینے والا برگ کسان پر منمانی کر رہا تھا اور نردئی قانون بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا چودری چھوٹو رام جو وہ ایک یوک پروش تھے ان کا جنم جو ہے ایک گریب کسان کے پریوار میں ہوا اور انہوں نے مہنت سے پڑھ لکھ کر اپنے سماج میں ستان بنایا اور وہ کسانوں کی اور مجدوروں کی سمجھیا کیونکہ اس سے گزرے تھے اچھی پرکار سے سمجھتے تھے اور راجنیتی میں جب ان کا اودے ہوا پورے کیول پنجاب کے نہیں پورے بھارتورس کے کشانوں میں انہیں ایک قسم سے جاگرتی جگانے کا کام کیا اور ان کے حقوقوں کے لیے شنگرش کیا آج کے اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کی سمتہ یوگیتہ موسیقی